موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو ایسی ایف کوکنگ فیملی کیسے آپ سب امیدہ ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اچھی صحت کو انجوائے کر رہے ہوں گے چنا آپ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار سے سنیکس کی ریسپی بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی یمی ہے کیونکہ اس میں ڈلتا ہے چکن اور آپ کو پتہ ہے چکن والی تو ساری ڈیشی سب کو بڑی پسان دوتی ہیں تو آج ناوہم کیا بنانے جا رہے ہیں چکن سے کریسپی بریٹ چکن رولز بہت ہی سپر یمی بنیں گے اور بہت ہی آسان ترین انگریڈینٹس کے ساتھ بنیں گے اور بہت ہی آسان طریقے سے بنیں گے تو چلیں فٹا پٹ سے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ہمارے چینل پر نہیں ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں چھوٹا سائیک ٹوکنا فلاو دے دیا کریں یہ ہمارے لئے آپ کا بہت بڑا محبت بڑا گفت ہوتا ہے یہاں پہ جناب ہم نے دو سب چاس کرام چکن لیا ہے بائل کر کے اس کو شریڈ کر لیا ہے اور دو میڈیم سائز کے آلو لیے تھے ان کو بائل کر کے گریٹ کر لیا ہے اور دو لیے ہیں بریڈ کی سلائسیز اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے جب نرم ہو جائیں تو اس طرح سے بہت اچھی طرح سے نچوڑنے کے بعد اس کے اندر شامل کر دیں گے پانی اچھی طرح سے یہاں پہ آپ نے نچوڑ لینا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے کچھ چیزیں جس میں جائے گا سب سے پہلے ایک ٹیبل سپون کے قریب دنیا کے پتے جائیں گے ایک ٹیبل سپون کراش کی ہوئی سبز میچیں ایک ٹیبل سپون پیاس کراش کیا ہوا اور کچھ اس میں اوریگینو یا مکس ہرپس تھوڑی سی ڈال دیں دو تین چھٹکی کالی میچ کا پورڈر آدھا ٹی سپون جائے گا آدھا ٹی سپون نمک جائے گا زیرہ پورڈر ایک ٹی سپون جائے گا اور دنیا پورڈر ایک ٹیبل سپون ڈال لیں اور ایک ٹی سپون اس میں جائیں گے چیلی فلیکس مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں نے لائٹ سے مسالوں کے ساتھ اس کو بنایا ہے بلکل آپ سپائسی بنانا چاہیں تو مسالے زیادہ ڈال لیں اب آپ نے اس کو اچھے طرح سے ہاتھوں سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ بائنڈنگ شکل میں آ جائے یہ دیکھیں جی یہ اچھی سی بائنڈ ہونے والی پوزیشن میں آ گئی ہے تو اب ہم اس کو اس طرح سے سلنڈر شیپ میں اس کے سنیکس بنا لیتے ہیں سارے اب کیا کرنا ہے بہت ہی سمپل وہی جو ہم کرتے ہوتے ہیں زیادہ تر سنیکس کے ساتھ انڈا لیں اس کو پھینٹیں اس کے اندر ڈپ کریں اور پھر کوٹ کر لیں بریڈ کرم سے یہاں پہ تھوڑی سی ٹکنیک کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ انڈا لگا لیں اور ایک ہاتھ سے بریڈ کرمز میں کوٹ کر لیں تاکہ آپ کے ہاتھ جو ہیں یہ چیزیں آپس میں مکس نہ ہوں یہ دیکھیں جی سارے جو ہمارے سنیکس ہیں ان کو ہم نے کوٹ کر لیا ہے انڈے اور بریڈ کرم سے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم اس کو فرائی گار لیتے ہیں ساری چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ پکی ہوئی ہیں کوئی کچھی چیز نہیں جو کوئی ایسا ذائقہ دے گی تو اوپر سے انڈے اور بریڈ کرمز کو ہی ہم نے پکانا ہے بیسیکلی تو اس میں لگیں گے تین سے چار منٹ اس کو ہم نے چلاتے ہوئے گماتے ہوئے اس طرح سے اچھی طرح سے پکا لینا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ یہ دیکھیں جی پانچے منٹ میں ہی یہ ہمارے سنیکس جو ہیں وہ فرائی ہو کے ریڈی ہو گئے ہیں ابھی آپ دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یقیناً آپ کو ابھی ابھی آپ کا دل کار رہا ہوگا کہ یہ بنا کے کھا لیں یا یہاں سے چینل سے نکال کے کھا لیں کہا رہا ہے نا جی میں آپ کو اب ایک توڑ کے دکھاتی ہوں اس کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے یہ دیکھیں اندر سے کتنے مزے کے لگ رہے ہیں ہے نا مزے کے اس کو آپ نے جب ٹرائی کرنا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اصل میں یہ کیا چیز بنی ہے جیز اور جناب کیسی لگی آپ کو ہماری مزے دار سی سپی اچھی لگی ہے تو اس کو ٹرائی کیجئے گا اور فرینڈز اور فیملی میں بھی شیئر کریں پھر ملے گی کسی نئی مزے دار رسپی کے ساتھ سٹے پوزیٹیو سٹے پوزیٹیو